امام نبی کی مشہور کتاب ہے اس میں سے انشاءاللہ ہم اٹھاروی حدیث پڑھیں گے الحدیث الثامن عشر ہم میری پیچھے پڑھیں گے اتق اللہ حیث ما کنت عن ابی ذر جندب ابن جنادتا وابی عبد الرحمنی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها تمحوها وخالق الناس بخلق حسن روح الترمذی عن ابی ذر جندب ابن جنادتا وابی عبد الرحمنی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسن تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن روح الترمذی ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو تو وہ نیکی اس گناہ کو بٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اس کے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھئے عن ابی ذر ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ ہے ان سے روایت ہے اور ایک اور صحابی بھی اس کو روایت کر رہے ہیں وہ ابی عبد الرحمن ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ اللہ سے ڈرو حیف ما کنتا جہاں کہیں بھی تم ہو جس بھی جگہ پر ہو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَتَا اور پیچھے لاؤ بُرَائِكَ الْحَسَنَتَا بَلَائِكَوْا یعنی بُرَائِي ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرلو تَمْحُحَا وہ اس کو مٹا دے گی یعنی اس بُرَائِي کو دور کردے گی وَخَالِقِنْ نَاسَا اور برتاؤ کرو لوگوں سے بِخُلُقِنْ حَسَنِنْ اچھا برتاؤ اچھا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے حدیث ایک دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وسیعت کیجئے کوئی تاقیدی حکم دیجئے نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیے یعنی مزید وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیے آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر برائی کے بعد نیکی کرنے کا حکم ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوہ اختیار کرو یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ یہ ہے دراصل تقوہ کی روح اور پھر اللہ سے ڈرو کہاں پر کس جگہ کب جہاں بھی جس بھی مقام پر ہو جو بھی کوئی وقت ہو دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو عید ہو یا رمضان ہو ہر موقع پر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح جگہ کوئی بھی ہو اپنا گھر ہو یا گھر سے باہر ہو اپنا ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو اکیلے ہو یا سب لوگوں کے بیچ میں ہو گھر میں ہو یا بازار میں ہو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ کیونکہ اگر انسان لوگوں کے ڈر سے کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو پھر وہ مستقل طور پر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ پھر لوگ جب ہوگے تو وہ اچھا کام کر لے گا جب لوگ چلے جائیں گے تو وہ پھر اپنی برزی کرے گا بہت سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلاتے یا اپنا دلاتے یا پھر رشتہ داروں کا مثلا نام طور پر مابا آپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو جیسے نصیت کرنی ہوتی کہ ہجاب کرو سر ڈھانکو کہتے ہجاب کرو وہ تمہارے اببہ آ جائیں گے وہ مامو دیکھ لیں گے وہ چچا کیا کہیں گے وہ رشتہ دار کیا کہیں گے تو یہ ہجاب یا یہ نیکی پھر کس کے لیے ہوئی مامو کے لیے چچا کے لیے اللہ کے لیے نہیں یہ تقوی نہیں تو ایک مسلمان اللہ کے ڈر سے جو کچھ کرتا ہے اسی پر عجر ملتا ہے اور اسی میں استقامت اختیار کرتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی کام لوگوں کے ڈر سے کیا جائے تو وہ صرف وقتی طور پر ہوگا دوسری بار جو اس میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ اگر برائی ہو جائے تو پھر پریشان ہو کے بیٹھے نہ رو فوراں اٹھو اور کوئی نیکی کر لو مثلا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ اس پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ اس پر بہت پریشان ہیں اور بہت قلق میں ہیں آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے فوراں اٹھ کے انسان بزو کرے نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ استقفار کرے اگر دل گھبرا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے کوئی غلطی یاد آ رہی ہے یہ رونا آ رہا ہے تو فوراں قرآن مجید کھولے اور پڑھنا شروع کر دے دروشی پڑھنا شروع کر دے کوئی ذکر شروع کر دے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے کوئی سخت بات آپ نے کہہ دی اور اب آپ رگریٹ کر رہے ہیں تو آپ صدقہ کر دیں کوئی بھی کام ایسا کہ جس سے آپ کے اندر سے اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے وہ صفائی ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ایک ہوتی نا کنفیوجن یا پریشانی یا دکھ یا ایک انجانہ سا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا عجیب سے رگریٹس کہ جس کے بعد انسان عمل کی قوت کھو بیٹھتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر گناہ سے معافی کا راستہ کھول دیا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب بھی کوئی برائی ہو تو اس کے بدلے میں نیکی کر لیں تو یہ نیکی پچھلی برائی کو مٹا دے گی صاف کر دے گی اور اس طرح عمال لامہ ساتھ کا ساتھ صاف ہوتا چلا جائے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق جو ہیں وہ انسان کی ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتا ہے خلق ظاہری حالت کو کہتے ہیں کسی کا ناک نقشہ کیسے آنکھیں کیسے بھومیں کیسے ناکھ اچھا ہے یا چپٹا ہے داکھ کیسے ہیں رنگ کیسے سکن کیسے یہ سارا خلق سے تعلق رکھتا ہے اور خلق کیا ہوتا ہے اس کے معاملے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے لئے کیا چاہتا ہے اس کا دل کیسا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ اگر دل اچھا ہوگا کسی کے بارے میں تو معاملہ خود بخود اچھا ہو جائے گا آپ اس کو دیکھیں گے خود بخود مسکراء اٹھیں گے آگے بڑھ کر سلام لیں گے اسی طرح باقی کام بھی آپ کے اچھے ہونے لگیں گے تو عزیز بہنوں یہ تھا حدیث کا خلاصہ تین کام کرنے کو کہے گئے ہیں ایک کا تعلق اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور وہ ہے تقویٰ والا اللہ سے ڈرنے والا اتقلہ حیسو ما کنتا دوسری چیز ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس کا علاج یعنی اپنی اصلاح کیسے کرو اپنی پریشانی کو علاج کیسے کرو تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر برائی کے بعد ہر گناہ کے بعد نیکی کی طرف بھاگو اور تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ اور وہ ہے اچھے اخلاق کا معاملہ تو ہر انسان زندگی میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ اس کو آنسٹ ہونا چاہیے امانت دار ہونا چاہیے اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا لیکن اگر اللہ کے بجائے بندوں سے ڈر رہے تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے اسی طرح برائی کرنے کے بعد اکڑ گئے ہیں اور ڈیفینسیو ہو گئے ہیں یا ایگو پرابلم بنا لیا اس کو تو پھر بھی معاملہ گڑبر ہو جائے گا اسی طرح لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بداخلاقی کا معاملہ کیا تو بھی پکڑ ہوگی چاہے لوگ بچارے ڈر کے مارے آپ سے چھوپی نہیں اور کچھ نہ کہیں تو اس لیے ہر معاملے میں جو ہر نیکی کی بنیاد ہے وہ اللہ کا تقوی ہی ہے اللہ کا ڈر ہی ہے تب ہی انسان پھر اسی ڈر کی وجہ سے گناہ پر بھی ڈرے گا اور اس کی صفائی کی کوشش کرے گا اور اللہ ہی سے ڈر انسان کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے پر اُبھارتا ہے تو اس میں اصل چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اچھا معاملہ اور پھر اس پر بیڑ اپ ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی اصلاح ذاتی تذکیہ اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اب آپ دیکھئے کہ تقوی جو ہے اللہ کا ڈر یہ انسان کو بہترین قوت فیصلہ دیتا ہے میں کس وقت کیا کروں اور کیا نہ کروں اگر اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہو تو انسان بہت سے کاموں سے یعنی بہت سے گناہوں سے ویسے ہی بڑھ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے مثلا ہجاب ہی کر رہے ہیں نماز ہی پڑھ رہے ہیں سچ بولنے کا معاملہ ہے یہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی کام کریں گے چاہے اپنے ذات کے ساتھ چاہے لوگوں کے ساتھ تو اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھیں گے کہ اس معاملے کا مجھے اللہ کے ہاں کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے یا نہیں یہ کام کر کے مجھے ملے گا کیا اگر تو دنیا کے فائدے سامنے آرہے ہیں تو ذرا رکھ جائیے یہ کوئی بہت بڑی بنیاد نہیں ہے پوراں کیا سوچئے کہ اللہ کی نظر میں اس کام کا کیا مقام ہے مثلا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تجوید سیکھ رہے ہیں خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو کیا سوچنا چاہیے کیا سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوش ہوں گے جب میں ان کا کلام ان کے سامنے سب سے بہترین طریقے سے پڑھوں گے اور اگر تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے تو واہ کیا آواز ہے اور کیا ادائیگی ہے اور کیا مہارت ہے تو پھر بظاہر یہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو بظاہر اللہ کی کتاب پڑھنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ الڈی پکڑ ہے یہ تم نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اللہ کے لیے کرنا ہوں اور بیچ میں مطلب دنیا کی شہرت تھی دنیا بھی فائدہ تھا تو اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائیں گے کیا سوچیں گے کیا دیں گے مثلاً اس وقت یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب بیٹھیں آپ سب آئیں تو گھر سے چلتے وقت میں اور یہاں بیٹھ کر بھی سوچنا چاہئے کہ میرا یہ عمل اللہ کی نظر میں کیسا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کیا علم کے رسلے پر چلنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیا اچھی بات سننے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سن کے کروں گی اور اگر عمل نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اتنی اچھی اچھی باتیں سننی یہ سب کچھ چھوٹ چاڑ کے گئی بیٹھی لیکن اس کے بعد کیا کر آیا کچھ بھی نہیں تو یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ اللہ سے ڈر ہو جہاں کہیں بھی ہو چاہے علم کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں یا علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اس مجلس سے اٹھ کر کہیں اور جا رہے ہیں آپ بازار جا رہے ہیں سوچیں کیا اس وقت بازار جانا اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرے گا آپ سینما جا رہے ہیں تو کس سے پوچھیں گے جاؤں کہ نہ جاؤں کسی مفتی کو قوال کریں گے اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں جہاں اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ٹیلیویشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا باتیں سن رہے ہیں کن کے چہرے دیکھ رہے ہیں دل میں کیا سوچ رہے ہیں کوئی انسان نہیں جانتا اکیلے ہیں آپ گھر میں لیکن کون جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت اپنے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے سوچیں اس وقت اللہ تعالی کیا مجھ سے خوش ہو رہے ہیں جو کچھ میں لگانے جانی ہیں لگائے ہوئے ہیں کیا اس پر اللہ تعالی خوش ہے کمپیوٹر پر بیٹھیں پورے دنیا آپ کے سامنے جو چاہیں دیکھیں لیکن آپ کا ہاتھ کیوں رکھتا ہے کوئی بھی غلط چیز دیکھنے سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اس نے یہ زندگی مجھے دی ہے کیا میں زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے گام کروں گی اللہ کو ناراض کر کے جاؤں گی کیا میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے اللہ تعالی کو خوش کرنا ہے یہی در اصل تقویٰ ہے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو آپ دیکھیں لوگوں کو ہم بہت سے بہانے کر سکتے ہیں کوئی کام نہ کریں تو ہم لوگوں کو ترہ ترہ سے راضی کر سکتے ہیں یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے کسی اور کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کی لیکن کیا اللہ تعالی کو وہ عذر قابل قبول ہوگا مثلا آپ نے صبح نماز ہی نہیں پڑی کیونکہ آپ نے الارم ہی نہیں لگایا اور الارم لگایا تو آپ نے اس کو بند کر دیا اور جان بوجھ کے لیٹے رہے اچھا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں سستی کریں آپ لوگوں کو وڑی تشریح دے سکتے ہیں بہت اس کے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں وہ اصل میں ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا تو کیا کسی انسان کو خوش کر کے اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے نہیں تو بندوں سے پہلے تو ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے ہمارے شوہر ہمیں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم اس کے پیچھے گھر میں کیا کرتے ہیں باہر جا کے کیا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فَالصَّالِحَاتُ خَانِتَاتُن نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں صرف سامنے نہیں پیچھے بھی وہ اپنی شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے کام نہیں کرتی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے شوہر کا حکم نہیں ہے شوہر نے اپنا حق یہ خود نہیں بنایا اللہ نے اس کا حق یہ رکھا ہے اور پھر قانِتَاتُن فرما بردار ہوتی ہیں تابدار ہوتی ہیں اب شوہر کی بات ماننی دل نہیں چاہ رہا لیکن کیوں ماننی اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے شوہر کا کہنا دراصل یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کا کہنا ہے اگر وہ کسی غلط کام کا حکم نہیں دے رہا تو اس کی بات مانن کہ دراصل آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے آپ درتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں بعض وقت انسان کا اپنا دل نہیں ہوتا انسان خوش نہیں ہوتا کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کی نہیں مان سکتا لیکن صرف اس سے کیوں مانتا ہے کہ یہ کوئی نجائز بات نہیں بات جائز ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ شوہر کی جائز بات مانو تو اس لئے مجھے مانی کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے تو اتق اللہ حیث و ماہ کنتا جہاں کہیں بھی ہو چاہے آپ کا ازدواجی معاملہ ہے چاہے آپ کا معاشرتی معاملہ یا معاشی معاملہ ہے سود کا لین دین ہے یا حلال رسکی کمائی کی تلاش ہے یہ کچھ بھی ہے بندوں کے در سے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا اللہ کے در سے اسی طرح نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نماز اللہ کے در سے خشو سے پڑھیں گے نہ کہ لوگوں کے در سے ہائے لوگ کیا کہیں گے اٹھے جلدی نماز پڑھتی لوگوں کا در نہیں اللہ کا در پھر اسی طرح جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتاتے ٹوٹل سیکرٹ کیونکہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے اسے سب لکھ رکھا ہے اسے سب گن رکھا ہے وہ آپ کے دل کے جذبے کو بھی جانتا ہے اور اس کی بہترین جذابی دے گا اسی لئے ارش کے سائے تلے ہوگے وہ لوگ کہ جو ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اس کو اتنا چھپایا حتیٰ اللہ تعالیٰ میں شمالہو ما تنفق یمینو حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں نے کیا نکال کے دیا کہاں خرچ کیا تو اس لئے اللہ کا تقویٰ کبھی ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور کبھی چھپا کے بھی ہوتا ہے کبھی علل ایران کسی گناہ کو چھوڑتا ہے اور کبھی خاموشی سے توبہ کر لیتا ہے دونوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو چھپی برائی کی ہے تو چھپے ہوئے انداز میں چھپ کے کر لو توبہ سب کے سامنے برائی کی ہے تو سب کے سامنے پھر توبہ کرو بعض لوگ غلط کام کر کے پھر بعد میں پشتاتے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کسی کو بتا دے تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے کیوں اس لئے کہ جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ برائی کو جب نشر کرتے ہیں اس کو بتا اس کو بتا اس کو بتا تو شیطان ان کے دل میں بھی برائی کا خیال ڈال دیتا ہے کیسے مسئلہ نگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو سب سے پہلے پنک ہی آئے گا تو اسی طرح جس گناہ کو اللہ نے چھپا دیا جب آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کو بھی خیال آئے گا اچھا میں بھی کیوں نہ کر لوں میں بھی یہ مزہ چکلوں پر یہ توبہ کریں میں بھی کر لوں گی اور بعض وقت بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں اس لیے جو گناہ انسان ہونے کے ناتے کہیں کچھ ہو گیا اور آپ اس کے بعد شرمندہ ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو بس توبہ کرنا کافی ہے پھر صدقہ خیرات کریں اس کے بندے نیکیاں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دے گا اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے جو متقی جو ہوتا ہے وہ صرف نیکیاں ہی نہیں کرتا وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے جب ہم کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو ہمارا کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے اب جو لوگ بینک میں پیسے فکس کرائے ہوئے ہیں ان کو آر مہینے پرافٹ ملتا ہے تو اب وہ کیسے نکلوالیں کیسے سود پتم کریں تو بڑا مزہ آتا ہے جو پیسے زیادہ ہو رہے ہوتے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے اس لیے نہیں لینا یہ تو کالا سانپ ہے تو کٹ جائے گا پھر تو پاگل کر دے گا قیامت کے دن خبدی وجہ کا انسان میڈ ہو کے اٹھے گا مجھے تو نہیں کرنا اب جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور بظاہر دنیا کا نقصان اٹھاتے ہیں پیسے کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں عزت بڑھ رہی ہے کہ اس بندے نے میری خاطر چھوڑ دیا ہے قرام کام میں اپنے خزانوں سے اس کو دوں گا اور جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ تو مل کر ہی رہے گی وہ کوئر نہیں لے سکتا رزق آپ کا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا تھا آپ کے لئے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے حرام رستے نہیں اختیار کرنے حلال ہی اختیار کرنے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنی ہی اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہے اچھا اس کے برقص آپ جو بندوں سے ڈرتے تو بندوں کے نظر میں آپ کی اتنی عزت نہیں ہوتی اس وقت وہ اور چڑھائی کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کے نر سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے ہر نیکی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے پھر تقوی جو ہے وہ انسان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے یعنی ایک کام ہے جو لوگوں کو دکھاوے کام کر رہے ہیں اور ایک کام ہے جو اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں تو جو رب کے لیے کریں گے اس کے کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں ہی زیادہ اچھے ہوں گے کیونکہ رب آپ کو زیادہ بڑا بدلہ دے سکتا ہے بندے تو نہیں دے سکتے پھر اسی طرح تقوی جنت میں لے جانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے زیادہ تر کیا چیز جنت میں لے جانے والی تو آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا تھا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْتُ كَانُوا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں ہاں وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں گورے ہوں کے کالے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریب ہوں گے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا یقیناً میرے یہ اہلِ بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے قریب ہیں انسان کے رشتدار خاندان یہ سمجھتے ہیں نا ہم زیادہ قریب ہیں ہمارا زیادہ حق ہے آپ نے فرمایا جبکہ میرے سب سے قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں ہی سما کنتا کہیں بھی آپ دنیا کے کسی جزیرے پر اکیلے بیٹھے ہوں لیکن اگر آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں تو اللہ کی نگاہ میں بھی آپ کی عزت بڑی ہے آپ کا مقام بڑا ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی سب سے زیادہ نصیب ہوگا اب تقوی کی پہچان کیا کیسے پتہ چلے ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں تقوی کی پہچان یہ ہے کہ برائی انسان کی دل میں کھٹک جائیں برائی کھٹک جائیں انسان کی دل میں بات آ جائے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے کوئی بھی نہ اس کو بتانے والا ہو لیکن اس کے اپنے اندر سے ایک آواز اٹھے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا تو حکم کیا ہے کہ جو چیز سک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور گناہ کیا ہے الاف مماحہ کفی نفسک گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے بعض چیزیں واضح حرام یا واضح حلال نہیں ہوتی حدیث میں ہی آتا ہے فورٹی حدیثی میں سے ایک حدیث ہے الحلال وبیرن والحرام وبیرن حلال بھی بالکل واضح حرام بھی بالکل واضح اور ان کے درمیان کچھ گری ایریا مشتبع امور ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے تو جو شک والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیتا ہے اپنی آخرت کو بھی بچا لیتا ہے تو اس لیے جو چیز دل میں کھٹک جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتا تو جب تک شور نہ ہو اس وقت تک اس چیز سے بچتا رہے مثلاً کوئی روپیہ پیسہ ہے کوئی تعلق ہے کوئی بھی چیز ہے تو جو آپ لوگوں سے چھپانا شروع کر دیں جس سے آپ ڈرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس سے پتا چلے گا کہ دل میں کتنا تقوی کیونکہ یہ چیزیں صرف تقوی کی وجہ سے محسوس ہو سکتی ہیں جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں اس کو پرواہ بھی نہیں ان کو تو بڑے بڑے حرام کام کر کے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا وہ تو اس میں بھی بڑے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ غار والوں کی کہانی آپ کو یاد ہوگی ہم سب نے بچپن میں سنی تھی اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو سنائی تھی کہ تین لوگ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہو گئی تو انہوں نے مل کے غار میں پناہ لی اور جب اندر گئے تو اوپر سے پتھر آکے گر گیا اور وہ اندر پھس گئے اب وہ غار کا دروازہ کیسے کھلے وہ پتھر کیسے ہٹے تینوں نے خوب زور لگایا لیکن پتھر ذرا بھی نہیں ہٹا تو ستینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کے تو ایک نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا وسیلہ دیا تھوڑا سا پتھر آٹ گیا پھر دوسرے نے جو وسیلہ دیا وہ یہ کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی جتنی کسی مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی تو اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک تم مجھے سو اشرفیاں نہ دے دو میرے ہنڈرڈ پاؤنڈ دو تو پھر میں تمہاری بات مانو گی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے جمع کیے جمع کیے جمع کیے حتیٰ کہ میں نے اتنے پیسے جمع کر لی اور پھر جب میں نے اس کو پیسے دیا اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو نہ توڑو کہتے ہیں کہ جب اس نے کہنا کہ اللہ سے ڈرو تو میں بس اللہ سے ڈر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لی کیا تھا تجھ سے ڈر کے کیا تھا تو اس پتھر کو اٹھا دے تو کہتے ہیں کہ دو تہائی پتھر ہٹ گیا اس بات سے تو اللہ کا ڈر دنیا میں بھی کاموں کو آسان کر دیتا ہے آج آپ اللہ کے ڈر سے کوئی حرام کام چھوڑ رہے ہیں کل اللہ سبحانہ وتعالی کسی بڑی بلا اور مصیبت سے آپ کو بچا لے گا کیونکہ بعضوں کو تم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمیں فر گرانٹڈ مل رہی زندہ رہنا ہمارا حق ہے صحت مند رہنا ہمارا حق ہے اچھے بھلے کھاتے پیتے رہنا ہمارا حق ہے نہیں کچھ بھی ہمارا حق نہیں اللہ کا فضل و قرم ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا اور وہ جس وقت چاہیں جو چاہیں واپس لے سکتا ہے لیکن اگر اس نے دیا ہوا تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اطاعت گزار رہنا چاہیے فرما بردار رہنا چاہیے لیکن انسانوں نے کہناتے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں اس کا کفارہ کرنا چاہیے اور اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں مشکل ہو جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رزق جو بندے کو پہنچنے والا ہوتا ہے اتنے بندہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ وہ اس سے دور ہو جاتا ہے ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے وہ دور چلی جاتی گناہ رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں گناہ نعمتوں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں اور جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو باقی رکھتی ہے وہ ہے اللہ کا شکر اور شکر بھی اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ جگار میں تین لوگ فسے تو اس میں ایک تیسرا بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور سے مزدوری کرائی اور چاولوں کا ایک بڑا فرق ایک وزن ہے پیمانہ اس کے عوض اس سے مزدوری کرائی جب شام ہوئی تو میں نے اسے اس کا حق دینا چاہا لیکن اس نے لینے اسے انکار کر دیا اور تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا بعض اوقات ایسے ہوتا نا نراض ہو جاتے ہیں مزدور یا کسی وجہ سے اس نے کہا اچھا ابھی رکھ لو تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے ڈر سے اس کی مزدوری کو استعمال کرنے کو گناہ سمجھا میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ایک طرف رکھ دیا اور اس کو بڑھاتا رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک گائے اور ایک چرواہا خرید لیا کچھ عرصے بعد مزدور مجھے ملا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرو میری مزدوری مجھے دے دو اور مجھ میں ظلم نہ کرو میں نے اس سے کہا کہ وہ گائے اور اس کا چرواہا اپنے ساتھ لے جاؤ وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو میرے ساتھ مزاک نہ کرو میری مزدوری مجھے دے دو اس نے کہا میں ترے ساتھ مزاک نہیں کر رہا یہ تمہارا ہی مال ہے جس کو میں نے بزنس میں لگایا اور اس سے اتنا بڑھا دیا تو اب یہ تم لے جاؤ یہ تمہارا ہی ہے لہٰذا اس نے اس کو حاصل کر لیا یعنی وہ آگے بڑھا اور جرواہا اور وہ گائے لے کے چل دیا تو اس بندے نے یہ دعا کہ اللہ اگر یہ میں نے تیرے در سے کیا تھا تو غار کا مو کھول دے کہتے ہیں کہ اس سے سارا پتھر ہٹ گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی صرف یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق دو یا کسی کا حق نہ مارو بلکہ یہ بھی تقوی ہے کہ انسان اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو وہ اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہم اپنے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے بزنس میں لگائیں اس کو زیادہ کریں تو اگر کسی یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی بڑھانا چاہیے یا کسی نے اگر آپ کو اپنے پیسے دیا ہے کہ میرا بھی اپنے بزنس میں لگا لو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بزنس کے لیے بہت سے لوگ اشتراک کرتے ہیں شیئرز ہوتے ہیں ان کے تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کا پرافٹ آتا ہے تو وہ مثلاً ڈیڈ پارٹنرز ہیں تو ان کو پورا حق نہیں دیتے اس میں سے کمی کر جاتے اور ان کو لمبے چڑھے بل دکھا دیں گے یہ خرچا ہے یہ خرچا ہے یہ خرچا ہے اور بہت تھوڑا اس کا نفع دکھائیں گے تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اب وقتی طور پر تو بظاہر اس کا مال بہت بڑھ جائے گا لیکن حقیقت میں اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے اس کے برعکس اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ مال اللہ کی پسند کی جگہ پر لگا دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ایسی جاب کے دروازے کھل جاتے ہیں ایسے ایسے مقام سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہو تو یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے تقوی سے ہوتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے رزق دروازے کھول دیں ہر طرف سے خیر و بھلائی آئے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک پاکباز شریف اور بڑے خدا خوفی رکھنے والے نظر آتے ہیں لیکن تنہائی میں نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑ برابر کوئی بھی پہاڑ نیکس ٹائم دیکھیں تو اس کو ذہن ملا کے سوچیں کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے ان پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے غبار کی طرح کر دیں گے جو اڑ دیں گے جیسے وہ لاوہ پڑتا ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ جیسے دھوان سا نکل رہا ہوتا ہے ایشز فرما نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کا حال ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہیں کہ جن کی نیکیاں ایشز بن جائیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو عمر میں ہو تو ہر چیز سے ٹوکر کھائیں گے اور پتہ نہیں کس چیز کو ہاتھ لگا لے اور اگر آپ اس وقت دبا کھانے لگے پتہ نہیں کونسی دبا کھالیں تو اندھیرہ جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان دے اس لیے انسان کو ساری زندگی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تو آپ سوچئے کہ آپ نے کیا بتایا ہوگا کہ کونسے عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی اڑا کے رکھ دیں گے آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے ہیں رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے چھپ چھپ کے حرام کام کرنا مثلا نیک لڑکی ہے تحجد بھی پڑتی ہے روزے بھی رکھتی ہے لیکن چھپ کے کسی لڑکے یا کسی آدمی سے دوستی کی ہوئی لوگوں کے سامنے بہت نیک پاک باز ہے لیکن اس کے دماغ میں گندے خیالات بڑے رہتے ہیں اور اس کے ٹیلی فون پر واہیات میسیجز ہوتے ہیں کیا بنے گا یا بظاہر وہ ایک بہت شریف لڑکی نظر آتی ہے لیکن چھپ چھپ کے کسی لڑکے سے تنہائی میں ملتی ہے تو چھپ کے برائیاں کرنا یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا لوگوں سے ڈرنا لوگوں پر نیکی کا امپریشن دینا اور اندر شیطان سے بھی زیادہ کبھی ہی کام کرنا کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی ایسے فتنے میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے رو رو کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس دلدل سے باہر نکال اگر کوئی کوئے میں گر جائے تو وہ در آرام سے بیٹھ جائے گا کوئی کسی جیل میں چلا جائے تو وہاں آرام سے بیٹھ جائے گا دعا نہیں کرے گا کہ باہر نکلو تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نکال کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتی ہو سکتا کوئی کہا اچھا ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں ہم تو حرام کام نہیں چھوڑ سکتے ہم نیکیاں ہی نہیں کرتے تو آپ سوچیں کہ کیا اللہ کو موہ نہیں دکھانا اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے اچھے کام نہیں کرتے تو پھر کیا ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے چلے گائیں گے کچھ نہ لے کر اس لئے اس کے بغیر تو چاہ رہی نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہم کو لیکن اگر ہم ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف حرام کام کر رہے ہیں تو ان سے باز آنے کی ضرورت ہے بلکہ کیا حکم ہے کہ اگر برا کام ہو جائے تو اس کے فوراں بات اچھا کر دو پھر اسی طرح ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنی اس کی استطاعت اتنا ڈر رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا تھا حسب استطاعت اللہ کا تقویہ اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو جیسے واق کر رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں سے بھی گزرو اللہ کو یاد کرتے بھی گزرو پھر اسی طرح جو لوگ تقویہ والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے محبت رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مسجد میں تقویہ اختیار کیا جہاں گھر میں نہیں گھر میں بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خِبَتُ لِتْتَقْوَى انجام تقویہ والوں کے لئے جب انسان تقویہ اختیار کرتا ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خادموں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انسانوں اور جانوروں اور خادموں وغیرہ کے ساتھ بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے صلح رحمی کرنے والا ہوتا ہے احسان کرنے والا ہوتا ہے ایسا شخص وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے مشکلات میں صبر کرنے والا ہوتا ہے خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِوِ الٰمَغْفِرَةٍ لِلْرَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّا اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا ارض آسمان و زمین کے برابر ہے وہ ان متقی لوگوں کے لیے تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں چاہے ان کی حالات اچھے ہو یا تنگ ہو پھر آپ دیکھئے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ سچی بات کو بھوراً مان لینے والے ہوتے ہیں اور حق کے آگے اپنی آواز پس کرنے والے ہوتے ہیں اپنے شر سے لوگوں کو بچانے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں لوگوں کی تعریف کے انتظار میں نہیں ہوتے اور جو کوئی ایسا کرے اللہ سبحانہ وتعالی کا محبوب بن جاتا ہے اور یاد رکھئے کہ ایسے ہی لوگوں سے دوستی قیامت کے دن فائدہ دے گی اس دن ہر دوست دشمن بن جائے گا سوائے متقی لوگوں کے جس دوستی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے اسی طرح انسان کے جو مظاہر ہے اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے لباس میں بھی تقویٰ نظر آنا چاہیے گفتگو میں تقویٰ نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو پھر اسی طرح اپنے مالی معاملات میں رزق کے کمانے اور خرچ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرے لیکن بس کسی وقت لوگوں کے ڈر سے مو سے غلط بات کر دی یا کوئی اور ایسی کام ہو گیا تو پھر فوراں توبہ کر کے اچھا کام شروع کر دیں اب اچھے کام کون سے ہیں اچھے کاموں میں سب سے پہلے تو توبہ ہی ہے پھر اس کے بعد نماز ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَا وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُبْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو دھونے والی جیسے بضو کرتے ہیں تو ہر ہر کترہ جو ہاتھ سے گرتا ہے موہ سے گرتا ہے پاؤں سے اس سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں پھر نماز سے انسان کے جب کھڑا ہوتا ہے جب رکوع کرتے ہیں تو اس کی برائیاں گر جاتی ہیں جب سجدے میں جاتا ہے تو ساری نیچے آ جاتی پھر اسی طرح یہ جو ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی یعنی کہ معافی مل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ انسان کے نام عمال سے گناہ مٹ جائیں گے کہ قیامت کے دن شربندگی کا باعث نہ ہو تیسرا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے جسے صورت الفرخان میں آتا ہے بدل اللہ سیاتہم حسنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا لاسٹ ون یہ وہ آدمی ہوگا جیسے قیامت کے دن لائے جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ چھوٹے گناہ پیش کرو بڑے نہیں جب چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ فلاں فلاں دن فلاں غلط کام کیے تھے تو وہ اقرار کر لے گا انکار نہیں کر سکے گا پھر اسے ڈر لگ رہا ہوگا کہ آپ میرے بڑے گناہ بھی سامنے نہ آ جائیں کیونکہ چھوٹے جو سامنے آ گئے ہیں پھر اس سے کہا جائے گا تمہارے لئے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے تو وہ کہے گا ہے میرے رہے میں نے اور بھی گناہ کیے ہوئے ہیں جنہیں میں آج یہاں دیکھ نہیں رہا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہن سے یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دان ظاہر ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اتنی زیادہ ہے یہ قول لوگ ہیں کہ جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرے تو ان کی برائیاں پھر یا تو نیکیوں میں بدل جائیں گی یا پھر یہ کہ نام عوال سے مٹا دی جائیں گی یا یہ کہ دنیا میں بھی ان کے وعبال سے انسان کو پچا لیا جائے گا اور نیکی کے مزید رستے اس پر کل جائیں گے یعنی گناہ جو ہوتے ہیں وہ دل پہ سیاہ نکتہ لگا لیتے ہیں انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے غاپل ہو جاتا ہے لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا جو سیاہی ہے وہ دھلنے لگتی پھر نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے پھر نیکی کے کام میں استقامت آتی پیسے بھی انسان جب برائی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ چھے گھڑیاں پرشتہ کلم روک کے رکھتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا نہیں اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو لکھ لیا جاتا ہے لیکن اگر انسان پھر معافی مانگ لے سربندہ ہو جائے اس گناہ کو چھوڑ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز سے ہو جاتے ہیں حج سے ہو جاتے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جب انسان کبیرہ سے بچتا رہے جسے حدیث میں آتا ہے پانچ نمازیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کو دھوتی رہتی ہیں والجمعہ تعلالجمعہ جمعہ کے بعد جمعہ ورمضان ویلہ رمضان مکفراتن ما بینہنہ کہ ایک رمضان کے بعد دوسری رمضان تک کے بیچ میں جو گناہ ہو گئے وہ اگلے رمضان میں معاف ہو جائیں گے اِذَجْتُنِ بَتِلْقَبَائِرُ یا اِذَجْتُنِ بَلْقَبَائِرُ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کبیرہ گناہ کیا سود لینا دینا چوری زنا شراب پینا والدین کی نافرمانی یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتا ہے لیکن جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نیا لا الہ الا اللہ فڑتا ہے تو اس کے کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ آئندہ زندگی اس پر قائم رہے اگر آئندہ زندگی پھر وہ برائیاں کرنا شروع کر دی پھر اسی طرح جب انسان برائی چھوڑنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر انسان برائیوں سے نکل کر نیکیوں کے شوقین ہو جائے گا جیسے وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا اس کو کیا حکم ہوا تھا کہ جس گندی بستی پر رہ کے تم یہ غلط کام کیے چلے جارے ہیں اس جگہ کو چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ پھر اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو بٹاتی ہیں جس میں وضو کرنا ہے اور دو رکت اس طرح پڑنا ہے کہ دل میں کوئی خیال نہ آئے یعنی پوری توجہ کے ساتھ نفل پڑنا پھر اسی طرح فرض نماز کو اچھی طرح ادا کرنا کیونکہ وہ نماز بھی گناہوں کو دونے والی ہے پھر اسی طرح توبہ کے دو نفل پڑنا خاص طور پر یعنی نماز کے علاوہ توبہ کے دو نفل کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بڑھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور دو رکت نماز ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے پھر آدھی رات کی نماز تحجد پھر مسجد کی طرف جانا یہ بھی برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے پھر تین چیزوں کے اوپر پابندی اختیار کرنا ان میں سے ایک ہے جماعت کے لیے پیدل چلنا اس وقت ہم کیا کرتے یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے کہی لو یا پھر یہ تعمم کر لیتے تعمم بھی کرنا چاہیے جب اللہ نے رخصت دی ہے لیکن بعض اوقات سردی میں وضو کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ تکلیف میں وضو ہوتا ہے یا آپ نے کپڑے موٹے پہن رکھی ہے جرسی پہ جرسی پہن رکھی ہے اور آپ وضو کا وقت آگیا ہے تو سارا کچھ اتارنا تکلیف کا باعث ہے تو ایسا وضو اہم حالات میں آسان وضو سے زیادہ باعث ہے جرہا پھر اسی طرح لیلت القدر کے قیام آخری عشرے کی قیام اور رمضان میں ترابی کا اعتمام روزے کا اعتمام یہ کیا ہے یہ سب انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والے پھر حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ پھر صدقہ خیرات پھر راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا غلط جگہ پارک نہ کرنا پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا ان کا خیال رکھنا ان کا حال پوچھ لینا ان کی تکلیف دور کر دینا ان کے کسی کھانے پینے کا بندوبست کر دینا اور اگر والدین فوت ہو جائے تو والدہ ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک پھر اسی طرح نیکی کے مجلسوں میں شرکت کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے مَا مِن قَوْمٍ اجْتَمْعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کر دی جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر گھر بار چھوڑ کر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کو رازی کرنا ہے کسی بندے کی خوشی کے لیے نہیں گئے صرف اللہ کے لیے گئے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں اٹھو یعنی جب اٹھو گئے تو اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہ ماف ہو گئے تمہارے گناہ ماف ہو چکے اگر صرف اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہو اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے یہ مسلمان احمد کی روایت ہے اس لیے چاہے کتنی بھی مجبوریاں ہوں جاب ہو بچے چھوٹے ہو کچھ بھی ہفتے میں ایک دن ضرور نکلیں کہ جہاں جا کر آپ اللہ کا ذکر سنیں کریں جیسے جنہی کی نماز ہی لازم کر لیں اگر اور کوئی درس کی مجلس نہیں ہے تو جنہی کا خطبہ سنیں یا پھر کوئی بھی اچھا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے چلیں اگر باہر نہیں جا سکتے بچے چھوٹے تو بچوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے اس کا ذکر کرتا ہے جب کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے تو ایسی مجلسیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں بلکہ گناہوں کی بدلے ان کو نیکیوں میں بدلنے والی ہوتی ہیں پھر اسی طرح توبہ کا استغفار حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو پھر اسی طرح جو ذکر ازکار ہے اس میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ و سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑے اس کے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اگرچہ وہ جنگ سے فرار ہوا پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ اور سبحان اللہ سو دفع پڑھنا سو دفع الحمدللہ پڑھنا اور سبحان اللہ اور سو دفع پڑھنا پھر سوتے وقت دعائیں پڑھنا رات کو جب آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ دعا پڑھ کے اگر یہ کہے اللہ مغفر لی اللہ مجبعہ کر دے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ آنکھ تو کھلی جاتی تو اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں کھانے کے بعد کی دعا کے اوپر بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ جو یہ پڑے گا الحمدللہ اللہ اللہ اتعامنی ہاغا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق دیا اور میری اس میں کوئی قوت طاقت شامل نہیں تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا کھانا کھایا ہے اور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور پھر آخری چیز جو بتائی گئی وہ اچھا اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا اچھے اخلاق کی تکمیل اور بلند اخلاق والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور سب سے بدترین لوگ اور سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے گھٹی اپن سے اللہ نفرت کرتا ہے یعنی شہدے لوگ کہ نون ایشیوز کو ایشیوز بنا لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فس کریئٹ کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراضگیاں مول لے لیں عمر بن عبسہ کہتے ہیں اور پوچھا یا رسول اللہ کونسا ایمان افضل ہے فرمایا حسن اخلاق حالانکہ اخلاق تو معاملے کا نام ہے لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ کا نام ہے لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور یہ دنیا کی بہترین دولت ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے قیامت کے دن ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گی اس کے برعکس جس کے اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کے اندر منافقت کی صفت ہے یعنی منافقت کی علامت ہے تو اچھا اخلاق کیا ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا ہاتھ سے زبان سے کیونکہ بعض وقت باتیں سنا کے تانے دے کے اور دوسرے کو ڈیگریٹ کر کے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی تو ہر اس کام پر جس سے لوگوں کا دل خراب ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں پر خرچ کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے تیسری چیز ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر سبر کرنا اور چوتھری چیز خندہ پہشانی سے پیش آنا چار چیزیں یاد رہیں گے اچھے اخلاق کا مفو سب سے پہلے تو تکلیف نہیں دینی یہ سب سے اچھا اخلاق ہے راستہ چلتے وقت کچھ بھی لین دین کرتے وقت دوسرا ان پر مال خرچ کرنا سخاوت کرنا تیسرے ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر سبر کرنا یعنی اگر ہرٹ کیا انہوں نے آپ کو تو معاف کر دینا اور چوتھے اچھے اخلاق سے پیش آنا خندہ روئی سے پھر یہ کہ اپنے شر سے کسی کو بچانا جو ہے یہ بہترین اخلاق پھر لوگوں کے لئے فائدہ مند بن جانا صرف مال کے ذریعے نہیں جو بھی خوبی اللہ نے آپ کو دی جو بھی کوئی ہنر دیا جو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر دوسروں کی ضروریات پہچان کے ان کی مدد کر دینا یعنی کہ وہ خود آ کے مانگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرا شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دینا یہ بھی بہترین عمل ہے پھر بھولے بھٹکے کو رستہ بتانا کمزور نظر والے کو رستہ دکھانا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عام طرح لوگ معافظت سے کر رہے ہوتے ہیں تو فری میں یہ سب کچھ کر دینا پھر اسی طرح عذیتوں پر صبر کرنا خندہ پشانی سے بلنا پھر اسی طرح کوشش سے اخلاق حسنہ اپنانے کی کوشش کرنا یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی شریف طبیعت ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا مزاج بہت اکھڑ ہوتا ان کو اپنے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو جس کو جتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اتنا ہی حجر ہوگا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاق اچھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ سختی کرو ہی نہ یا کر سکتے ڈسپلن کے لیے کر سکتے لیکن وہ ہر وقت کی عادت نہیں بن جانی چاہیے کہ آپ ڈسپلن کر رہے ہیں کر رہے ہیں پھر ہر وقت وہ آپ کے اوپر تاری ہو جائے وہ موڈ آف ہونا گھر میں ہو یا ٹیچنگ میں ہو یا باہر ہو یا کہیں بھی اس سے بچنا چاہیے لیکن تعلیم کی غرض سے سختی کا جواز نکلتا ہے کسی کو سکھانے کے لیے پھر اسی طرح بعض وقت سخت الفاظ بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں عام حالات میں نہیں لیکن کبھی کبھار معاج بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس جا کے وہی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تو ایک دفعہ انہوں نے عشاء میں سورة البکرہ پڑھنی شروع کر دی تو ایک شاہ نماز توڑ کے چلا گیا اتنی لمحی نماز نہیں پڑھ سکتے تو معاج اس کو برا بھلا کہنے لگی تو بہرحال یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے معاج کو فرمایا فتانن انتا یا معاج فتانن 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 تم فتنے میں ڈالنے والے ہو تم فتنے میں ڈالنے والے ہو ان لوگوں کے لئے زندگی مشکل نہ کرو پھر فرمایا مفصل یعنی بیچ کی دو صورتیں پڑھا کرو چھوٹی صورتیں پڑھا کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے اخلاقی دعا مانگنی چاہیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من منکرات الاخلاق اخلاقی برائیوں سے والاعمال اعمال کی برائیوں سے والاہوائی اور بری خواہشات سے کہ اللہ تو بجھے بچا کے رکھ اور اسی طرح وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدینی احسنها اللہ مجھے اچھے اخلاقی ہدایت فرما تیرے سما کوئی اچھے اخلاقی ہدایت نہیں دے سکتا نہیں کس کی توفیق سے تیری توفیق سے میں اچھے اخلاق اختیار کر سکتا ہوں اور مجھے برے اخلاق سے دور فرما اور تیرے سما کوئی بھی نہیں جو مجھے برے اخلاق سے دور کرے جیسے پہلے میں میں نے حفظ کیا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو تو انسان پھر دعا کرے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سب سے بہتر ہماری ضروریات کو جانتا ہے بعض وقت ہمیں ایک نیک کام اچھے نیت سے کر رہے تھے جیسے حضرت معاذ میں لمبی صورت پڑھا کے لوگوں کو تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو اسی طرح انسان کے اندر نہیں کھٹکتے بعض وقت اس کی اپنی غلطی تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے جانا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں صحیح کام کی توفیق اطاف فرما آخر میں خلاصہ کروں گی اور خلاصہ کیا ہے کہ تین کام کر رہے ہیں ہم نے ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے غلطی ہو جائے تو فورا نیکی کرنا کے سوچنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر لینا ہے حدیث دوبارہ سن لیجئے اللہ خیران آپ سب کے صبر کا اور آپ سب کے حسن استماع کا اللہ تعالی آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لازیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے ان دنوں میں جو بھی سیکھا ہے تیر پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے پڑی سنی سیکھی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرما اور ہمارے علم اور عمل کو پختہ فرما ہمیں استقامت عطا فرما ہمارے اندر اپنا تقوی پیدا فرما دے ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے ہمیں نیکیوں میں دور لگانے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر لے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اللہ اس جگہ کو خیر و برکت سے مالا مال کر دے یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے اوپر قائم رکھنا اللہ بٹ کے ہوا کو بچا لے نصید ہی رہا دکھا جو بیمار انہیں صحت عطا فرما جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہید قدیر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں برائیوں سے بچا لے اللہ ہمیں صحیح خالص توحید پر خائم رکھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اتمام کیا ان کی بھی اس نیکی کو قبول فرما اور جنہوں نے اس سارے ٹور کو ارگنائز کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور تو ہم سب سے آنا بیٹنا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السبی العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ واسحابہ وآل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحمان راہمین